سب سے پہلے سب ہی ماتاؤں بہنوں کو کروہ چوتھ کے ورت کی ہارڈک سب کامنائیں اور آج اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آج کروہ چوتھ پر راجستان کے سب ہی جلوں میں چاند کن کن سمیں پر نکلے گا اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو چاند نکلنے کا صحیح سمیں پتہ لگے ویساہ ہی آپ کامنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ راجستان کے کن جلوں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج اجمیر میں چاند نکلنے کا سمیں ہے آٹھ بز کر پچیس منٹ کوٹا میں چاند نکلنے کا سمیں ہے آٹھ بز کر سترہ منٹ راجستان کے الور جلے میں آج چاند نکلے گا آٹھ بز کر پندرہ منٹ پر بانسوڑا جلے میں چاند دکھائی دے گا آٹھ بز کر بتیس منٹ پر وہیں جیپور میں چاند دکھائی دے گا آٹھ بس کر انیس منٹ پر پرتاپ گڑ میں چاند نگلے گا آٹھ بس کر سترہ منٹ سیروہی جلے میں آٹھ بس کر چھتیس منٹ پر گنگا نگر میں آٹھ بس کر بیس منٹ پر بکا نیر میں آٹھ بس کر ستائیس منٹ جیسل میر میں آٹھ بس کر چالیس منٹ پر بار میر میں چاند نگلے گا آٹھ بس کر چالیس منٹ پر جالور میں آٹھ بس کر چھتیس منٹ پر سکر میں آٹھ بس کر اکیس منٹ پر جنجنوں میں آٹھ بس کر اٹھارہ منٹ پر چورو میں آٹھ بس کر انیس منٹ پر بھیلوارا میں آٹھ بس کر اٹھائیس منٹ پر ہنمانگڑ میں چاند نکلے گا آٹھ بس کر انیس منٹ پر اودیپور میں آٹھ بس کر انیس منٹ پر جودپور میں آٹھ بس کر انیس منٹ پر چاند نکلے گا اور پالی میں آٹھ بس کر اٹھارہ منٹ پر چاند نکلے گا ڈنگرپور میں چاند نکلے گا 8 بس کر 34 منٹ پر وی بھرتپور میں 8 بس کر 11 منٹ پر چاند نکلے گا اور سانچور راجستان میں چاند نکلے گا 8 بس کر 41 منٹ پر بندی میں چاند نکلے گا 8 بس کر 23 منٹ پر اور آج راج سمند میں چاند نکلے گا 8 بس کر 31 منٹ پر اور دوسا میں آج چاند نکلے گا 8 بس کر 17 منٹ پر اور آپ کو بتا دیں ماتاؤں بہنوں کے لیے یہ سمیں بہت ہی خاص ہے